سبھی کچھ ہے مسیح کی پرمیشر کے وچن میں بائبل کے اندر کافی بار لکھا ہوا کہ اپنے ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرنا بیوستہ بیورنہ نرگمن میں مطی کی پستک میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پرمیشر نے ہمیں آگیا دی ہے جوانوں کو آگیا دی ہے ہم سبھی کو آگیا دی ہے کہ اپنے ماتا پتا کا آدھر کرو لیکن آج کیوں جوان پیڑھی جو ہے وہ کیوں آج بچے بلیس نہیں ہیں کیونکہ آج کل کی پیڑھی جو ہے وہ پرمیشر کی آگیا کا پالن نہیں کرتی ہے اپنے ماتا کا آدھرمان نہیں کرتے ہیں جبکہ یہ پرمیشر کی آگیا ہے کہ اپنے ماتا پتا کا آدھرمان کرو ان کی ریسپیکٹ کرو یہ پرمیشر کی آگیا ہے اور پربو کا وچن کہتا ہے پربو نے کہا ہے کہ جب تو اپنے ماتا پتا کا آدھرمان کرے گا ان کی ریسپیکٹ کرے گا ان کی قدر کرے گا تو جو دیش میں تجھے دوتم اس دیش میں تو جیادہ دن تک بنا رہے گا اور پرمیش نے کہا ہے کہ جب تو اپنے ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرے گا تو تو لمبی آئیو جیئے گا تو دیرگ آئیو جیئے گا لیکن آج ایسا نہیں ہوتا آج کل کی پیڑھی جو ہے وہ اپنے ماتا پتا کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس کا آدرمان نہیں کرتے اس کی قدر نہیں کرتے جوانوں کو ہمیشہ خاص کر کے جوان بچوں کو اپنے ماتا پتا کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بھلے ہی وہ انپ� ہی کیوں نہ ہے کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج بچے جو ہیں پڑھ لکھ جاتے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماتا پتا جو وہ انپڑھ ہیں اور ان کی اپنے ماتا پتا کی قدر نہیں کرتے ان کے انسلٹ کرتے رہتے ہیں ان کو لذت کرتے ہیں ان کو شرمندہ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماتا پتا سے زیادہ ہے اسی لیے آج بہت سے بچے جو برائیوں میں فسے ہیں پاپوں میں فسے ہیں کیونکہ وہ اپنے ماتا پتا کا آدر نہیں کرتے ہیں اور آدر نہ کرنا ہی جو ہے وہ ان کی برکت کو روکنے کا کارن ہے ان کی بلیسنگ کو روکنے کا کارن ہے ان کے آگے انتی روکنے کا کارن ہے ہلیلویا